ویزے دینے کے لیے خط ضرور لکھا مگر اسامہ بن لادن کو پکڑنے والے ویزا لے کر نہیں آئے تھے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی پریس کانفرنس سوشل میڈیا کی گستاخیوں کے خلاف وزیراعظم کی مسلم ممالک کو اکٹھا کرنے کی کوشش گھوست ملازمین کی نشاندہی کیوں کی میئر کراچی نے ڈائریکٹر سٹی وارڈنز کو نوکری سے نکال دیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عزمان عمار ناظرین سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے آج پریس کانفرنس کی ملتان میں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حسین اکانی کو ویزوں کے اجرا کی مشروع طور پر اجازت دی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویزے دینے کے لیے خط ضرور لکھا تھا لیکن اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آنے والے لوگ ویزا لے کر نہیں آئے تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خط کا مقصد ویزوں کے اجرا کے عمل کو تیز کرنا تھا اسی پر ہم آج گفتگو کا آغاز کریں گے حبیب صاحب فرط اللہ بابر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خط کے منظر عام پر آنے کی جو ٹائمنگ ہے وہ مشکوک ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو خط ہے اگر تو اس کے مندرجات پہلے نہ ہوتے سامنے نہ ہوتے اور اس ایشو کے بارے میں ہمیں پہلے سے پتا نہ ہوتا کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے تو ہمیں یہ لگتا کہ یہ پہلی دفعہ یہ خبر سامنے آئی ہے لیکن جس طرح یہ خط بھی جاری ہو گیا پورا سرار طریقے سے کہ ویٹس ایپ پہ آ گیا اور اس سے پہلے ایک حسین اکانی صاحب نے آرٹیکل لکھا جو آرٹیکل تھا وہ جو پورا آرٹیکل ہے جو اس کا مقصد ہے لکھا جانا وہ امریکی تناظروں میں لکھا گیا ہے لیکن بیچ میں جو یہ حصہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا چھپا بھی ایسے کہ اس کے اوپر بھی لائن ہے اور پھر نیچے بھی لائن ہے یعنی لائن سے اوپر والا حصہ ایک بات بیان کر رہا ہے اور اسی بات سے پھر دوسری لائن کے بعد والا حصہ اس کو جوڑتا ہے بیچ والا حصہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس آرٹیکل میں یوں ہی ڈال دیا گیا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ ان کا رائٹنگ سٹائل ہو میں نے ان کی کتابیں پڑھی ان کی کتابوں میں تو انہوں نے ایسا رائٹنگ سٹائل نہیں اڈاپ کیا ہے حسین اکانی صاحب نے تو حسین اکانی صاحب کا یہ خط اور اس سٹائل سے لکھنا یہ جو مضمون ہے ایک تو اس کی ٹائمی اس کے بعد پھر اس کو اچانک آوٹ آف پرپورشن بلوپ کرنا تیسری بات یہ ہے کہ پھر حکومت کی طرف سے اب یہ جو خط ہے یہ میرے آپ کے پاس تو ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے یہ تو یقینی طور پر حکومت میں کوئی شخص بیٹھا ہے نا جس کی ان سیکرٹ فائلز تک رسائی ہے اور وہ وہاں سے لیتا ہے اس کو سکین کرتا ہے اور پھر وہ صاحبیوں کو ویٹس اپ کر دیتا ہے اس کے مقصد یہ لگتا ہے مجھے یہ بات لگتی ہے کہ اس سے کچھ سیاست کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور سیاست کرنے والوں کو یہ اندازہ نہیں تھا یا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی پہ جب آپ نیشنل سیکیورٹی کا کوئیشن اس حوالے سے اٹھائیں گے تو پھر سوال یہاں تک نہیں رہے گا سوال پھر بہت آگے تک جائے گا سوال پھر جنرل پرویز مشرف کو بھی اپنے گھرے میں لے لے گا تو یہ جو ٹائمنگ ہے اور پھر الیکشن آنے والا ہے تو اب الیکشن سے پہلے آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ ایک پارٹی کو آپ سیکیورٹی رسک ثابت کریں لیکن ابھی سیکیورٹی رسک ثابت کرنا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وزیراعظم نے ایک خط لکھا آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی رسک ہے آپ اپنے وزیراعظم کو کہہ رہے ہیں سیکیورٹی رسک ہے پہلے ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو ہے بھی یا نہیں جنرل ریٹائر کلام مصطفی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پرگرام میں ان سے ہم اس پر بات کریں گے جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے پرگرام کے لیے وقت نکالا یہ کیا واقعی سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشو ہے بھی یا نہیں کیونکہ محض ویزے جاری کرنے سے سیکیورٹی پر تو کوئی حرف نہیں آتا اگر بات صرف ویزوں تک ہوتی تو شاید معاملہ یہیں تک رہتا ایشو شاید اس سے بڑا ہے میں سمجھتا ہوں ایشو یہ ہے نمبر ایک کہ ہمارے حکومتوں میں چاہے وہ فوجی ہیں چاہے وہ سوالحکومتیں ہیں اس میں غیر ملکی طاقتیں ہیں اور کتنا اثر سوال رکھتی ہیں دوسرا ایشو یہ ہے کہ حسین عقانی صاحب نے خط لکھا اور یہ سب کو معلوم تھا پہلے جیسا ابھی حبیب کہہ رہے تھے بلکہ صحیح بات ہے اس کی لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ حسین عقانی صاحب کو جب سفیر لگایا گیا تو کیا وہ ہمارے اپنی حکومت کی چوائز تھے یا ان پر مسئلت کیا گیا یا حکومت نے ایکسپٹ کیا اور جس طرح بھی زرداری صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ حسین عقانی صاحب کو سفیر لگا کر جب میں نے کام لینا تھا لے لیا تو معاملات ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جب ویزے جاری کیے تو ویزے جاری کرنے سے پہلے ان کا کوئی ایک عمل ہے میں اگر ویزے امریکہ کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو مجھے بڑے مرحل سے گزرنا پڑتا ہے اور پاکستان کے ویزوں کے لیے بھی کچھ مرحل ہیں اس میں ان کو اگر دیر لگتی ہے تو واقعی دیر لگتی ہے تو حکومت کو کیا ضرور پڑی تھی کہ خاص طور پر امریکہ میں ہی ہدایت کی گئی کہ ان وزیروں کا اجرات تیز کیا جائے جسا گلانی صاحب نے آج اپنے انٹرویو میں تصمیم بھی کیا ہے یہ جنرل صاحب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے تجزیے میں یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ کیا حکومت کی کنائیونس اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کی کنائیونس کے بغیر کوئی آدمی سلپ کر جاتا ہے ملک میں یہ بھی تو ایک بنیادی فنڈمنٹل کوششن ہے نا دیکھئے بات دو اس میں صحیح بات آپ کا سوال بالکل صحیح ہے اگر تو وہ جو نوملز رائے ہیں پاکستان میں داخل ہونے کے بائی ایر یا بائی سی یا دوسرے رائے ہیں اگر اس طرف سے آتے ہیں اور اس قسم کے لوگ داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں کنائیونس تو آپ کو سامنے نظر آئے گی لیکن اگر آپ ان کو اجازت دے جاتے ہیں اور پھر ان کے ائرپورٹس پر بھی فسیلٹیٹ کیا جاتا ہے تو پھر یہ معاملات دوسری طرف چلے جاتے ہیں اس میں اس میں آپ یہ مت بھولے گا کہ جب اس قسم کا انکشاف ہوا تو آئے سائی نے حکومت کو تین خط لکھے کم از کم تین خط ضرور لکھے جس میں یہ کہا گیا کہ کچھ ایسے امریکنز پاکستان میں آ گئے ہیں جن کا ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے پھر اس وقت کی وزارت داخلہ نے خود یہ بتایا کہ اسلام آباد نے دو سو چوہتر گھر وہ قرائے پر لیے گئے ہیں امریکز نے لیے ہیں بہرحال ایشو جو بھی ہے ایک تو ہم اپنی جو قومی سلامتی ہے اس کے خلاف جو بھی قدم اٹھایا جس نے بھی اٹھایا اب ہم جل مشرف کی بات کر رہے ہیں اگر ان کا جو اقدام ہے وہ پاکستان کی سیکرورٹی کے خلاف ہے تو ضرور قدم اٹھانا چاہیے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے لیکن اگر یہ اقدام ہے آپ خود موجود آپ خود اس وقت فوج میں موجود تھے جب شمسی ائرپورٹ جو ہے شمسی ائر فیلڈ بلوچستان میں دیا گیا یو اے ای سے لے کر یو ایس اے کو وہاں پر جو جہاز آتے تھے اترتے تھے بھی فیول کرتے تھے وہاں پر جو ڈمپنگ اپنی کرتے ہیں سپلائی کی وہاں پر ویزا نہیں تھا وہاں پر ظاہر ہے ہمارے امیگریشن کاؤنٹر نہیں بنے ہوئے تھے تو اس کو آپ پھر کس تناظر میں رکھیں گے وہاں سے بھی تو لوگ سلپٹ کر سکتے ہیں دیکھئے میں نے جو بات کی اگر وہ ایسا فیصل تھا جسے قومی سلامتی کو یا قومی مفادات کو کسی طریقے سے بھی ذکر پہنچی ہے تو اس میں جل مشرف ہے چاہے میں ہوں پھر ہمیں ایک ٹھر میں لانا چاہیے اس میں اگر ہم اسی طریقے سے ابھی جو آپ بات کر رہے تھے سیاست سیاست کھیلتے رہیں گے تو پھر بات اس سے آگے بڑھے گی بات کم نہیں ہوگی ختم نہیں ہوگی ہم بجائے سے کہ ایک اگر غلطی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم اپنی غلطی پر پردہ ڈالتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے تو دونوں اقلامات جو ہیں چاہے اس وقت شمسی ائر بیس کی آپ بات کر رہے ہیں اور یا جو اب ہم ویزوں کی اب بات کر رہے ہیں یہ تو واضح طور پر کیس سامنے آ گیا ہے اس کے اوپر اور جل مشرف نے اس سلسلے میں بیان بھی دیا ہے شمسی ائر بیس کے بارے میں آپ ان سے بھی یہ بات کر سکتے ہیں کہ شمسی ائر بیس کو جب دیا گیا اس وقت کی جو ان کی پالیسی تھی حکومت کی اس پالیسی میں امریکنز کو لجنسٹک سپورٹ فرام کرنا ہے ایک مہایدے کا حصہ تھا اگر وہ مہایدہ غلط تھا اور اسے قومی سلامتی کو زک پہنچی ہے ضرور سوال اٹھنا چاہیے جس مسئلے کی طرف اب ہم اشارہ کر رہے ہیں یہ اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہم کسی طریقے سے نمبر ایک نمبر دو میں بار بار اس بات کا کہتا ہوں کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی ایک سادشکار فرما ضرور ہے چاہے وہ پیس پارٹی کے خلاف ہے یا نواز شیف صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے یا کوئی اس کا تیسرا مقصد ہے برحال یہ واضح ہے کہ حسین و قانی صاحب نے جو خط لکھا یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں لکھا انہوں نے خود لکھا یا ان سے لکھوایا گیا یا ان لوگوں نے لکھوایا مضمون لکھا خط نہیں تھا ایکچھلی مضمون تھا مضمون کی بات کر رہا ہوں مضمون جو لکھا مضمون کے جب بھی آپ حبیر صاحب بات کر رہے تھے مضمون بڑا خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے اس کا جو شروع تھا وہ کسی اور مقصد کے لیے تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میں نے خط بار بار پڑا ہے اس کا مین مقصد یہی تھا کہ یہ دنیا کو پاکستان کو پاکستان میں جو موجود مختلف قوتیں ہیں سیازی قوتیں ان کو یہ باور کر آیا جائے کہ حسین اقانی صاحب شاید اب ایک کشتی سے دوسری کشتی میں سوار ہونے کوشش میں مصروف ہیں یا ان کے جو بینی فیکٹرز ہیں ان سے کوئی اور کام لینا چاہتے ہیں یہ ہمیں واضح ہونا چاہیے اس بات پر ہم مزید بھی گفتگو کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد بھی ہم اسی ایشو پر گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ویزوں کے اجرا کے معاملے کے حوالے سے جس پر آج سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے غلام صفحہ صاحب ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی جو کچھ ہوتا رہا تو باتیں تو یہ بھی ہوتی رہیں کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں امریکنز اور امریکی سازو سمان اسلامباد ائرپورٹ کے گیمن گیٹ سے بھی آتا رہا تو یہ نقل و حرکت کس اصول کے تحت ہوتی رہی دیکھیں ہم بار بار جو لنک کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہ ہم بار بار یہ غلطی وہی دور آ رہے ہیں چلیے اگر ایک لمحے کے لیے مان لیں پریس مشرف صاحب نے یا اس کے دور میں جو بھی وہ غلط تھا وہ اب اس کو بنیاد بنا کر کیا ہم یہ ویزوں کا جو اجراہ ہے جس میں اتنی ہم لیعتلال سے کام لے رہے ہیں کیا یہ وہ درست ثابت کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں ویزوں کا اجراہ ہوا اس کے باوجود کے وزارتیں خارجانے بڑے واضح طور پر خط بھی لکھے تھے اپنے مشنز کو لیکن جنرل صاحب وہ ایک سلسلہ واقعات تھا جس کا آخری پیس ہمارے سامنے آیا ہے اس سے پہلے بھی واقعات کا ایک سلسلہ تھا دیکھیں میں بات آپ کی وہی بات کر رہا ہوں واقعات کا ایک سلسلہ تھا پھر یہ مشنز صاحب تو رخصت ہو گئے اس کے بعد تو ہمارے جمہوری نظام نے ٹیک اور کر لیا اس کے بعد اور یہ اس کے بعد دو سال کے بعد کا واقعہ ہے یہ یہ ان دنوں کی بات نہیں ہے دو سال بات کا واقعہ ہے یہ اور اس واقعے کے بعد جب یہ ویزوں کا اجراہ ہوا اس کے بعد پاکستان میں اور بات ساری چیزیں ایسے ہوئیں جو ایک دوسرے کے بعد منظر عام پر آئیں چاہے وہ ریمن ڈیویز کا مسئلہ تھا چاہے وہ اپٹر آباد میں جو امریکلز نے آکے ایکشن کیا اسامل آدمی کے لیے وہ مسئلہ تھا تو یہ تناظر اور وہ تناظر مختلف حالات تھے اس وقت اور یہ فیصلے اور وہ اس فیصلے کو آپس میں جوڑنے سے ہم اس کو جیسٹریفائی نہیں کر سکتے یا اس کو ہم کوئی اس کی غلام مصطفی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں سابق سیکیٹری داخلہ تصنیم نورانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تصنیم نورانی صاحب اگر وزیراعظم سفیر کو اختیار دے دیں ویزے جاری کرنے کا تو کیا وزارت داخلہ مائنس ہو جاتی ہے دیکھئے وزارت داخلہ جو ہے ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کے نیچے ہے تو پرائم منسٹر نے اگر اجازت دے دی اپنا سفیر کو کے بغیر ریفر کیے تم ویزہ ایشو کر سکتے ہو تو ظاہر ہے اسیوم یہ کیا جا سکتا ہے کہ انٹیئر منسٹر کو بتایا ہوگا انہوں نے کہا جی یہ ہم انسٹرکشن دے رہے ہیں اس کی کاپی بھی غالباً انٹیئر منسٹر کو گئی ہوگی جو پرائم منسٹر کا جو ہے اس لحاظ سے تو پرائم منسٹر نے اوورول کر سکتا ہے انٹیئر منسٹر کو اور کیا اس نے مرانی صاحب جب آپ سیکرٹری داخلہ تھے تو اس وقت ہم امریکہ کے حلیف تھے امریکہ کے حلیف تو غالباً اب بھی ہیں ہم کسی نہ کسی درجے میں لیکن اس وقت تو ہم دونوں کے درمیان ہوا بھی نہیں گزر رہی تھی اب یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہم نے ان کو ریلاکسیشنز دی تھی یا کنسیشنز دی تھی کیا اس میں ویزے کی کنسیشن تھی جیسے شمسی ائر بیس پہ یا گیمن گیٹ کے ذریعے عام دور رافت یا اس طرح کی چیزیں نہیں نہیں بلکل نہیں تھی یعنی ایک سیبل لیول کوئی نہیں تھی اور اگر ایر آرمی ٹو آرمی لیول کوئی فسیلیٹیشن کسی جگہ پہ ہوئی ہو کسی بیس پہ تو اس کا اطلاع انٹیریر منسٹری کو نہیں تھا مگر یہ کہ انٹیریر منسٹری کی طرح سے کوئی ایسا سپیسیفک ڈسپینسیشن نہیں ایمبسیز کو گئی ہی تھی امریکن ایمبسی کو یو ایس ایمبسی کو کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے اس قسم کی چیز وہ آپ دوہزار چار دوہزار پانچ کی بات کر رہے ہیں جب میں تھا اس وقت ایسی صورتحال نہیں لیکن اس وقت شمسی ائر بیس ہم نے امریکہ کو دے رکھا تھا اس کے بعد اسی زمانے کی باتیں ہیں جو خبریں بعد میں چھپیں کہ گیمن گیٹ سے بہت سارا امریکن ایکوپمنٹ اور امریکن پرسونل وہ نکلتے تھے اور آتے جاتے تھے جو یویل چیکنگ کا مرلہ ہے وہ دوہزار نو میں سیول ایویشن آتھارٹی نے خط لکھا کہ جناب اب آپ گیمن گیٹ بند کر دیں امریکنز کو جو آپ نے دیا ہوا تھا جو ایکسیس دیویٹی ائرپورٹ کی اپرن کی اور باہر آنے جانے کی تو وہ آپ کے دور میں تو انٹیکٹ تھی چلنے ہی تھی وہ ساری چیزیں دیکھئے وہ جو ہے نا اس دور میں مجھے اس وقت یاد نہیں ہے مگر یہ کہ شمسی بیس جو ہے وہ اگر وہ جب دی گئی تھی تو اس کا انٹیریر سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ تو ایک آرمی دسپنسیشن تھی آرمی فسیلیٹیشن تھی آرمی کی بیس یعنی آرمی ٹو آرمی ایسی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے کہ لوگ بغیر ویزے کے پاکستان آئیں اور چلے جائیں یا یہی رہیں لیکن سیبل لیول پہ نہیں ہو سکتی بیس جو ہے نا بیس تو ہوگی نا وہاں پہ تو جہاز اترتے تھے جہاز آپریٹ کرتے تھے اب وہ بندہ جو ہے وہ پاکستان کی سوائل پہ تو آیا مر چلا گیا اندر نہیں آیا کیونکہ اگر بیس سے کوئی بندہ اندر آئے گا تو وہ جو ہے آپ کی سیبل آرم فوسز اور وہ جو انٹیریر کی جو ہے کنٹرول میں وہ اس میں عمل دخل ہوگا مگر بیس پہ اگر پیروپلینز لینڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں تو کوئی ویزا کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی وہ تو ایک ملٹری بیس کرا دی گئی تھی ٹھیک کرا دی جاتی ہے اچھا تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارت داخلہ پھر کچھ نہیں کر سکتی ویزا جاری کرنے کا پروسس ہوتا کیا ہے ویزا جاری کرنے کا پروسس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ملک ہے جہاں پر کہ وہ جس لگہ کا ویزا ہے وہاں سے وہ اپلائی کرتا ہے اور وہاں سے وہ پروسس ہو کے جو سنسٹیف ممالک ہیں ان پر انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ ریٹا ریفر کیے بغیر نہیں دینا اور امریکہ ان ملکوں میں شامل ہے امریکہ ان سنسٹیف ممالک میں شامل ہے امریکہ کے جو ٹریڈ ریلیٹڈ میٹرز ہیں اس میں اور ڈسپنسیشن ہے مانے میں اس کی آپ چیکنگ کروا لیتے تھے مگر ہمارے ویزا ریجیم میں پیجارت کا بھی تو انگ ہے نا اس کو تو آپ فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اس میں آپ کو کمرشنل کاؤنسلز ہیں ان کو بھی کوئی دسکریشن ہوتے ہیں مگر وہ صرف ٹریڈ ریلیٹڈ میٹرز میں نورانی صاحب اس میں کوئی ایجنسیوں کے بھی رول ہوتا ہے ہماری انٹرنل ایجنسیوں کے بھی رول ہوتا ہے یہ بالکل ہوتا ہے جب ویزا کے اپلیکیشن آتی ہے جو ایسے ممالک میں یا ایسے لوگوں کی جو سنسیٹیو سمجھے جاتے ہیں تو باقیادہ انٹیریر کے منسٹری ایجنسیز کو ریفر کرتی ہے وہ اس کے بعد ان میں سے ان کا کومنٹ آتے ہیں کئی دیفعہ دیر ہو جاتی ہے تو منسٹری ان کو ریکویسٹ کرتی کہ آپ جلدی کومنٹ کریں کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی اور نہیں کر لی تو منسٹر یا سیکیٹری اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہوئے بھی ویزا دے دیتا ہے مگر وہ ایکسپشنز میں ہوتا ہے رول نہیں ہوتا تو رول یہی ہوتا ہے کہ جو سنسیٹیو ممالک ہیں یا سنسیٹیو کیٹیگری ایک لوگ ہیں ان کی آپ ایجنسی سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں ان کو آپ اوور رول بھی کر سکتے ہیں ریزنز لکھ کے مگر ایجنسی سے فیڈ بیک لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ تصنیم نورانی صاحب سابق سیکیٹری داخلہ اور سینئر تجزیہ کار برگیڈی ڈیٹر غلام مصطفی صاحب جنرل غلام مصطفی صاحب جنرل غلام مصطفی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ایج کے پروگرام کے لیے آپ لوگوں کو بہت شکریہ ایک بریک لیں گے ناظرین اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے پڑھائیں گے بلکم بیک ناظرین سوشل میڈیا پر توہین آویز مواد پر چادر نسار علی خان کی ذریعہ صدارت پچیس مسلم ممالک کے سفیروں کا اجلاس ہوا ہے جس میں توہین آمیز مواد کے خلاف مشترکہ حکمت عملی بنانے کے حوالے سے غور کیا گیا ہے اور اس موقع پر ان پچیس مسلم ممالک کے سفیروں نے اس اقدام کو سراحا ہے اور پاکستان اب اس حوالے سے اپنی سٹراتیجی بنائے گا آپ کو بتائیں کہ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورٹ کے سربراہ ڈاکٹر عمر سیف صاحب کو ڈاکٹر صاحب ہم اپنے طور پر سوشل میڈیا پر جو گستہ خانہ مواد ہے اس کی اشارت کو پاکستان میں کنٹرول کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں جی ایک تو ہمیں اس کے لیے سمجھنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں تو جو ایک اگزامپل ہے وہ یوٹیوب کی ہے فور انسٹنس کہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل ایک ایسی ویڈیو پابلش کی گئی جو کہ ہمارے لیے بہت قابل اعتراض تھی اور اس پر سٹریٹ میں پٹیسٹ پی ہوئے انڈریسٹ پی ہوا پٹیسٹ پی ہوئے اور اس سب کے جو پھر نتیجے میں یوٹیوب کو پاکستان میں بلوک کر دیا گیا اب اس طرح وہ ویڈیو تو ریمووو نہیں ہوئی لیکن بہل یوٹیوب کی پوری سرویس پاکستان میں بلوک کر دی گئی اور اس کی نیگٹیو سائیڈز بھی بہت زیادہ ہیں کہ اس پر جو ایڈیوکیشنل کانٹنٹ ہے یا انٹرٹینمنٹ کا کانٹنٹ ہے جیسے ورچول یونیسٹی کو چھے ہزار کے لگ بگ لیکچرز ہیں وہ بھی پھر انکسیسیبل ہو گیا تو اس کا پر حل یہ نکالا گیا کہ جب یوٹیوب کو یا گوگل جو یوٹیوب کون کرتا ہے ان سے جب بات کی گئی تو ان نے کہا کہ آپ کے لیے جو کانٹنٹ قابل اعتراض ہے ضروری نہیں کہ سب کے لیے قابل اعتراض ہو تو کس قانون کے تحت یہ کانٹنٹ پاکستان میں بلوک کیا جائے یا ریموو کیا جائے یوٹیوب سے تو اس وقت یہ سوال کھڑا ہوا کہ پاکستان میں واقعی اس طرح کا کوئی لاؤ اگزسٹ نہیں کرتا کہ ہم یہ کلیم کرسکیں کہ لاؤ آف لینڈ کے تحت یہ کانٹنٹ جو ہے قابل اعتراض ہے یا غیر قانونی ہے یا غیر اخلاقی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گوگل ہے یا یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے وہ لاؤ آف لینڈ کو مانتے ہیں کسی نہ کسی درجہ میں جی بالکل اور ان فیکٹ اگر آپ ان کی کانٹنٹ کی پالیسیز پڑیں تو اس میں انسائٹمنٹ آف وائلنس کے لیے جو کانٹنٹ اگر کوئی ایسا ہے جس سے انتشار کا خطر ہے یا امن و امان کا خطر ہے تو اس کانٹنٹ کو خود بھی ریموو کر دیتے ہیں اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے تو اور بھی اس طرح کی بہت ساری کانٹنٹ ہے پرنوگفی ہے یا اس طرح سے وہ سب کانٹنٹ کو غیر اخلاقی کوئی کانٹنٹ کوئی غیر کانونی کانٹنٹ تو اس کو وہ خود بھی ان کمیونٹیز کو ان پیجز کو ان یوزرز کو ریموو کرتے ہیں اگر کوئی ریپورٹ کرے کہ یہ اس طرح کی حرکت فیس بک پہ ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ ہو رہی ہے تو ایک تو ہمارا اس وقت لوگزسنگ کرتا تھا تو پھر یہ سائبر کرائم لاؤ بنایا گیا جو پرفیکٹ نہیں ہے اس میں بہت ساری بہتری کی گنجائش بھی ہے لیکن کم از کم ایک لیگل فریمورک ہے جس کے تحت پھر گوگل سے بات کی گئی کہ اگر ہمارا لاؤ جو سائبر کرائم لاؤ ہے وہ کس چیز کو غیر قانونی قرار دیتا ہے اور یہ اس وجہ سے کوئی اگر کوٹ یہ کہتا ہے کہ اسے امن و امان کو خدشہ ہے یا انتشار کا خدشہ ہے تو پھر آپ ہمیں وہ کانٹنٹ بتائیں اور ہم اس کو ریموو کر دیں گو اس کے لیے یوٹیوب نے پھر پاکستان کے لیے بقاعدہ ایک انسٹنس بنایا اگر آپ پاکستان سے یوٹیوب کو ایکسس کریں تو یوٹیوب ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پہ ریڈریکٹ ہوتے ہیں وہ پاکستان کا انسٹنس ہے اور اس پاکستان کے انسٹنس پہ جو ہمیں ایکسیسیبل ہے یوٹیوب اس پہ وہ کانٹنٹ اب ریموو کیا جا سکتا ہے تو اس سارے چیز کو ہمیں فارملی ان سے ٹیک اپ کرنا پڑا اپنی لیجسلیشن بنانی پڑی اپنا لاؤ بنانا پڑا اور پھر اس کے تحت انہوں نے ایک انسٹنس بنایا اور پھر یہ ایک فریمووک دیا ہوا کہ کس طرح سے یہ کانٹنٹ وہ پاکستان میں لاؤ آف لینڈ کے تحت ریگولیٹ کریں گے تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر کے لیے یہی کچھ کرنا پڑے گا جی بلکل ایک تو میں فیس بک اور ٹویٹر کے لیے اپنی لیجسلیشن جو کہ بن گئی ہے اس کے سہارے ہمیں ڈیکلیئر کرنا پڑے گا کہ وہ کون سا مواد ہے جو غیر قانونی ہے غیر اخلاقی ہے اور ہمیں قابل قبول نہیں لیکن ٹویٹر اور فیس بک زیادہ کامپلیکیٹڈ ہے اس طرح سے کہ یوٹیوب کا کانٹنٹ پبلک ہے جو بھی یوٹیوب پبلش ہوتا ہے وہ سب دیکھ سکتے ہیں لیکن فیس بک اور ٹویٹر کا سارا کانٹنٹ پبلک نہیں اگر میں اپنے کچھ دوستوں سے فیس بک کوئی چیز شیئر کرتا ہوں تو وہ دوست کچھ پاکستان میں کچھ پاکستان سے باہر ہیں تو کیا میں اس کانٹنٹ کی کوئی پبلک تشہیر کر رہا ہوں جو کہ قانونی زمرے میں آئے گی تو یہ ذرا نسبتاً زیادہ کامپلیکیٹڈ ہے لیکن اگر کوئی ایسا کانٹنٹ ہے جو لوگوں کو ایکسیسیبل ہے اور وہ ان کو قابلے قبول نہیں تو آپ فیس بک پر وہ کانٹنٹ رپورٹ کر سکتے ہیں جو اس وقت ایکزسٹ نہیں کرتا جس کے لئے فیڈل گورنمنٹ اس وقت کوشش بھی کر رہی ہے اور ایک ویٹ بھی وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ہاٹ لائن یا کوئی ایکسیس فیس بک تک چاہیے کہ ایسا کانٹنٹ کے اگر لوگ انویجولی نہیں کو رپورٹ کر رہے تو ایک گورنمنٹ یا کچھ گورنمنٹ اس کانٹنٹ کو اگر رپورٹ کریں تو وہ اس کو بلوک کر دیں میرے خیال ہے وہ کرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ ان کی پالیسیز اگزسٹ کرتی ہیں انہوں نے وہ پالیسیز ہمیں کمیونیکیٹ کی ہیں ہمیں صرف ایک فریم بک وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ فیس بک پر ٹویٹر پر کیونکہ یہ پیجز نہیں ہیں یہ سترانی کے ویب پیجز ہمارے آئیس پیز بلوک کر دیں یوٹیوب کی ویڈیو ریموو کر دی جائے یہ تو وہ کانٹنٹ ہے جو میں اور آپ شیئر کر رہے ہیں تو اس کانٹنٹ کو ریموو کرنا اس یوزر کو بلوک کرنا یا اس کسی پیج کو ریموو کرنا اس میں ایک میں چلتے ہوئے یہ بات ضرور بتاؤں کہ اس میں جو سب سے بڑی پریشانی ہے لائن آرڈر کی اس وقت وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئیس چیسی دائش چیسی آرگنیزیشن اپنی بہت ساری ریکروٹمنٹ اور اپنے مواد کی بہت ساری تشہیر پاکستان میں سوشل میڈیا کے ثروہ کرتی ہیں اور سارے اسلامی ممالک میں کرتی ہیں اور اس کو بند بھی کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو پریونٹ کر کے کنوکٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ جو غیر قانونی چیز ہے اس کو بند کیا جا سکے لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں ہم بند کریں نہیں سکتے جی اس کے لیے یہی ہے کہ ہمیں سرویلنس کیپیبیلیٹی خود اپنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہاں سے یہ کانٹنٹ اپلوڈ ہو رہا ہے کون سے پیجز ہیں کون سے یوزر ہیں جو اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں اور پھر اس کو فارملی فیس بک اور ٹوٹر کو رپورٹ کیا چاہے تاکہ وہ یہ کانٹنٹ ریموو کر سکیں اور کچھ انسٹنسز میں فیس بک اور ٹوٹر نے فیس بک اسپیشلی پھر جو یوزر اس کو ایکسس کر رہے ہیں ان کی ایڈنٹیٹیز ان کی آئی پیز بھی شیئر کرتا ہے گورنمنٹ سے تاکہ لال لینڈ کے تحت ان کو ان کو کنوکٹ کیا جا سکے ان کو پروسیکیوٹ کیا جا سکے تو ابھی وہ فریم ورک سلسٹنگ کرتا ہے اور میرا خیال ہے اس فریم ورک سے ہمیں پھر بہت فائدہ ہوگا جو ہماری سرویلنس کیپیبیلیٹی ہے ٹیکنیکل کیپیبیلیٹی وہ ہم ڈیولپ کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو مواد ڈالا جا رہے ہیں کون ڈال رہے ہیں کون سی پیجز چال رہے ہیں کون اس کی ترویج کر رہے ہیں اس کا ہمارے پاس ڈیٹا کٹھا ہو تاکہ ہم پھر وہ ریپورٹ کر سکنٹویٹر اور فیس بک حبیب صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ مسلم ممالک کے جانب سے یہ جو قدم اٹھائے گیا اور پچیس مسلم ممالک کے سفیر اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہیں اس سے کیا ہوگا دیکھیں اس سے ایک تو پلٹیکل میسج بھی دینا ہے کہ پلٹیکلی پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں دیکھیں اس کے بھی دو حصے ہیں ایک حصہ تو وہ ہے جس کی طرف ابھی ڈاکٹر عمر صاحب بتا رہے تھے کہ جناب وہ اشاعت ہو رہی ہے اور پاکستان میں روک ہے دوسرے اس کا پلٹیکل سائٹ کہ پوری دنیا میں روکی جائے یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف پاکستان میں روکے بلکہ ہم امریکہ کو بھی کہیں کہ امریکہ آپ بھی اپنے اندر روکیں ہم انگلینڈ کو بھی کہیں ہم دوسرے ممالک کو بھی کہیں تو اس کے لیے جب اگر ہم سارے ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں مسلم امہ کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر یقینی طور پر میرا خیل ہے کہ ہم وہاں پر بھی رکوا سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں جو چلی نسار ہے وہ ریفر کرتے ہیں جیسے ہالوکاوسٹ کو امریکہ کا قانون یا یورپ کا قانون روک سکتا ہے تو اس کو بھی وہاں پر شامل کیا جائے تو میرا خیل ہے کہ یہ جو اس کے لیے اس کے لیے ہمیں بوف بنانے کے لیے یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ایک بریک لیں گے ہم ناظرین اور بریک کے بعد گفتگو کے سلفلے کو ہم آگے پڑھائیں گے ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کی اشارت روکنے کے حوالے سے اور اس حوالے سے جو کوششیں چلی نسار علی خان کر رہے ہیں اس حوالے سے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر سیف صاحب جو کہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی پورٹ کی چیئرمین ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا ادارہ تو آئی ٹی کے حوالے سے غالباً پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے تو آپ لوگوں کی سرویلنس کیپیبلیٹی کتنی ہے ہماری سرویلنس کیپیبلیٹی بہت امپروو ہو گئی ہے ہم نے پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر اور اداروں کے ساتھ مل کر سرویلنس کیپیبلیٹی اپنی بہت انہینس کر لیا سوشل میڈیا پر بھی موبیل فونز پر بھی اور جو ہمارا فیزیکل انفرسٹرکچر ہے وہ بھی اسی طرح اب کنسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں سات سو بارہ سات سو بارہ تھانے ہیں ساروں کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹائز کر دیا گیا ان سب کو ایک نیٹ وک میں ان کو کنیکٹ کر دیا گیا ہے تو پنجاب کا سارا کرمینل ریکرڈ ڈیجیٹائز ہو گیا ہے جو ہمارے ہبیچیل افینڈرز ہیں کو تین لاکھ کے لگ بگ ان کے بائیومیٹرک ڈیٹا ڈیجیٹائز ہو چکا ہے اور ہمارا جو جس کو سی آر آفیس کہتے ہیں کرمینل ریکرڈ آفیس وہ چھتیس ڈسٹکس میں اسٹیبلش ہو گیا ہے جیلوں میں جتنے ہمارے کہہ دیئے ہیں ان سب کا ڈیٹا ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے پولیس کا اپنا ہیومن ڈیسورس کا سارا ڈیٹا ڈیجیٹائز کیا گیا ہے یہ ایک بڑی میسیو ایکسسائز ہوئی ہے پچھلے دو سال میں نیشل ایکشن پلین کہتا ہے جس میں پنجاب میں جو پولیس کی اڈاپچن آف ٹکنالوجی ہے وہ بہت ہی قابل دید ہے تو ڈاکسر آپ یہ سوشل میڈیا کو آپ سرویلنس آپ اس کی کرتے ہیں یا پولیس کرتی ہیں جی یہ سسٹمز بنا کے ہم نے مختلف اداروں کو دیئے ہوئے ہیں اور ہم ان کی ٹیکنیکل معابنت کرتے ہیں اور وہ پھر یہ ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں جس میں سرویلنس بھی کی جاتی ہے تو to give you an example سرویلنس اب اس حد تک بھی ہے کہ اگر کوئی ہوتیل کسی میں چیک ان کرتا ہے یا کسی کوئی گھر کرائے پہ لیتا ہے تو اس کا ڈیٹا بھی ریال ٹائم میں ہمارے پاس آتا ہے automatically compare ہوتا ہے کرمیل کے ریکرڈ سے ڈیٹا بیس سے اور اس میں اگر کوئی سرویلنس ہم کہا رہے ہیں کہ کوئی اگر under سرویلنس ہے تو اسی وقت ریڈ فلیگ ریز ہو جاتا ہے اس میں وہ لوگ جو ریڈ بک میں ہیں بلیک بک میں ہیں پروکلم ڈیفینڈرز ہیں فورٹ سکیجولرز ہیں ڈاک ساب you are a professional اب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی طرف سے ایک بات یہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہے اور کچھ حکومت کی طرف سے جب کبھی کبھی بات ہوتی ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ خود حکومت کو بھی بڑی پریشانی ہے سوشل میڈیا پر جو اس کے خلاف کیمپین یا پروپیگنڈا ہوتا ہے اس پر بھی کوئی پابندی لگانے کی بات چلتی رہتی ہے گاہے ہوتی ہے گاہے رک جاتی ہے تو اس کو بھی آپ سرولنس آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں نہیں actually to the contrary میں آپ کو پنجاب کا بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ تو بہت ایفرٹ ہے کہ ہمارے جتنے گورنمنٹ کے دپارٹمنٹس ہیں ہمارے جتنے بھی دسٹکس ہیں ڈی سیز ہیں میئرز ہیں ان سب کی سوشل میڈیا پریزنس بڑھائی جائے تو to the contrary کہ کوئی سرویل کیا جائے یا کرپ کیا جائے یہاں پہ تو بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جتنا کام کرتے ہیں اس کی سوشل میڈیا پہ اشارت کی جائے اور پنجاب گورنمنٹ کی اب بہت ایک بڑی پریزنس ہے سوشل میڈیا پہ ٹوٹر پہ بھی فیس بک پہ انسٹاگرام پہ چیخنس صاحب کی زیادہ تر میٹنگز فیس بک لائف پہ نشک کی جاتی ہیں لوگ فیس بک اس کو فالو کرتے ہیں میں خود بہت ایکٹیو ہوں سوشل میڈیا پہ پولیس بہت ایکٹیو سوشل میڈیا پر ہم موبیل ایپ سرانچ کریں ہم بات کریں کہ گورنمنٹ کے اگینس جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جو لطیسے آتے ہیں کبھی یا اس طرح کوئی عدلیہ کے بارے میں ایک اول ٹی سی دی باتیں بھی لوگ کرتے ہیں ان کو بھی آپ روک سکتے ہیں میری یہ رائے ہے کہ دیکھئے ایک ڈیموکرائٹک پروسس ہے ڈیموکرسی اسی کے نتیجے میں یہ سسٹمز امپروو ہوتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں تو کم از کم میں تو آج تک کسی ایسی کانویسیشن کا حصہ نہیں رہا جس میں میں نے سنا ہو کہ کوئی سرویل کیا جائے یا کرپ کیا جائے ان فیکٹ جتنی کانویسیشن ہے وہ یہ کہ اپنی سوشل میڈیا کی پریزنس بڑھائی جائے اور جو کام ہو رہا ہے اس کی تشیر کی جائے تاکہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے اور جیسے چیفنر صاحب کا اپنا سوشل میڈیا پیج ہے بہت سار اس کے فالورز ہیں اس پہ جو لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں کومنٹس دیتے ہیں کہ فلان چیز خراب ہے یا اس میں یہ کمی بیشی ہے اس سے گورنمنٹ کا پورا پروسس ٹرگر ہوتا ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے جو سب کام ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کر رہے ہیں تو کیا دوسرے صوبوں کی جانب سے بھی آپ سے کوئی مدد طلب کی گئی ہے جی اکثر بہت زیادہ جیسے اب سندھ پولیس کی جتنی آٹومیشن ہے وہ پنجاب آئی ٹی بورٹ کر رہا ہے کے پی کے میں جو ان کے ویکسنیٹرز کی جو فاسی ٹی کے لگایا جاتے ہیں یا پولیو کی جو ٹیمز ہیں ان کی مانیٹرنگ پی آئی ٹی بی کے سوفیئر کے تحت ہو رہی ہے گلگت بلتستان میں بہت کام کر رہے ہیں اے جے کے میں کر رہے ہیں اور سوان ان سو فورٹ بلوچستان میں پورا سینٹر اسٹیبلش کیا جا رہا ہے تو باقی صوبوں کی بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے بھی حج کی جتنی آپریشنز ہیں سارے پنجاب آئی ٹی بورڈ نے کمپیوٹرائز کی ڈیجیٹیز کی اس سال آپ نے دیکھا یہ حج سکینڈل سے پہلے کیے تھے یا حج سکینڈل کے بعد کیے تھے حج سکینڈل کے بعد پھر ہم بڑا فلی انوال ہوئے اور اس طفح آپ نے دیکھا کہ حج اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد اس سال حج بہت ہی سمودھ اور بڑے اتنے اچھے آپریشنز تھے کہ نائجیریان حج کمیشن ایکلی ڈیشٹ آؤٹ تو اس روڈ فورن آفیس کے ہمارے بھی آپریشنز ڈیجیٹائز کر دیں اتنا ڈرائسٹک ایمپرویمنٹ آئے حج کے آپریشنز میں تو جو بھی ہم سے مدد مانگتے ہیں ہم بڑی خوشی سے کرتے ہیں یورائیٹ پی آئی ٹی بھی بہت بڑا اید آ رہا ہے ڈاٹ ساب اب تک آپ نے کوئی پیجیز روکے ہیں جو اس طرح گستاخانہ مواد کے ہیں کیونکہ پچھے دنوں آپ کے توسط سے ہی ہمیں پتا چلا کہ آپ نے کچھ بتایا کہ کچھ پیجیز آف لائن کیے جا سکتے ہیں خواہ وہ فیس بک کے ہوں یا کسی اور چیز کے ہوں یعنی فیس بک اور یوٹیوب کو بند کیے بغیر جی ہم فیس بک کو ہی رپورٹ کرتے ہیں اور گوگل کو رپورٹ کرتے ہیں یوٹیوب کی کیس میں اور ہر ماہ تقریباً تیرہ سے چودہ ایسے صفات ہیں جن کو ہم بلوک کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں وہ اس کو ریویو کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر تین کٹیگریز میں کانٹنٹ فال کرتے ہیں انکہ اپنی ان کی پالیسیز ہیں ایسا جو کسی کی مذہب کی توہین کرے ایسا کانٹنٹ جس سے امن و عامہ کو خطرہ ہو انتشار پیدا ہونے کا خطرہ ہو یا کسی کی جانی نقصان کا خطرہ ہو اس کا کوئی بھی دنیا میں پلیٹفارم موتحمل نہیں ہو سکتا تو جب بھی ہم ان تین کٹیگریز میں ان کو کوئی فارمل ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو وہ بڑی جو ایکسپیڈیشنسلی اس کو کمپلائے کرتے ہیں اچھا ڈاکٹر ایف آئی اے نے کچھ لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے کیا وہ آپ لوگوں کی جانب سے ریپورٹ کیا گیا ہے نہیں جی ایف آئی اے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فیڈل ادارہ ہے اور ان کا منڈیٹ اس سے بھی بڑھا ہے کیونکہ انہوں نے فینینشل فراڈ اور اس طرح کی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے تو ان کا اپنا ایک نظام ہے جس کے تحت وہ یہ سب کام کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر عمر سیف صاحب آپ نے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا پروگرام کا وقت نازلین ختم ہو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نکبان